رادرانی ترکت انتظار کی گھڑے ہم ختم ہو رہی ہے میں نہائیتی عائزی اور ان کے سارے کے ساتھ حضور وانشان کی فطر پیس کروں گے کہ حضور سر ترین موسم پاکستان کے کونے کونے سے ظاہرین خواتین اور مرد دعا کے لئے حاضر ہیں حضور جہاں دعا کے لئے حاضر ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ جو بطرمار یا بڑا شریف کے ساتھ نسبتی رسولی تعلق رکھتے ہیں ورد اور خواتین وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے حضور انہوں کی بھی مقرد کی دعا کی درخواست ہے حضور جہاں لنگر شریف کی دن راہ اس طرح ترین موسم پہ خادمینی لنگر میں خدمت سارا ہجانتی اور اپنی جانی اور ماری خدمت کی اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر رہی تھی حضور سب کے لئے دعا کی درخواست ہے حضور حضور اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان دیگر 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بعد ہم دو سنائر بجرین سہدیہ صلات و سلام با سید عالم آقائد و جہاں زہبری و سجاں شہنشار قوم و مقام حضرت محمد الصفاء صل اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم گناہگاروں پر آجنوں پر سیاہگاروں پر برمہ احسان ہے کہ مالک البلک نے ہمیں ایک بار اپنی یاد کا عظیم موقع حضرت محمد الصفاء صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اس بجرین نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ موسم کی ان شدتوں کے بار بیود ہر قسم کی دنیا کی پریشانی کو پسے پشت ضابتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر دور دراز سے مجھ کے طول و عز سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے کے لیے اس کی حبیق کی محبت کے لیے اپنے پیٹھانے پر حاضر ہوئے تایی آج یہ دن مائی ساہمان کی یاد ہوئے منفر قرآن آئی کی محافظ میں شدت کرتا اللہ تعالیٰ کی حاضری اپنی بلدار میں قبول پر حاضر ہوئے حاضری اپنے پر حاضر ہوئے حاضری اپنے پر حاضر ہوئے آبیتہائی کبزور لو انسان کبزوریوں کے بھرال مہتانی اور کبزوری انسان کا دوسرا نام ہے کبزوریوں سے مہتانیوں سے مجبوریوں سے پاک و بینیاز صرف رکھی جاتے ہیں ہم انسان رشتوں کے بہتان ناتوں کے بہتان تن ڈھپنے کے بہتان نیند کے بہتان صحت کے بہتان قدم قدم کے ہر ہر نیز کے بہتان ہم اچھا جاتے ہیں ہمیں لباس چاہیے ہمیں خورات چاہیے ہمیں محبتیں چاہیے ہمیں شکتیں چاہیے ہمیں ماباک چاہیے ہمیں اولاد چاہیے ہمیں دوست چاہیے ہمیں آسانیاں چاہیے کتنی مہتانیوں ہیں اور ان مہتانیوں سے پاک اور تمام تاریخوں کے لائے صرف رب بسم جلال الحمدللہ کہ ساری مہتانیوں اور مجبوریوں کے باوجود ان تمام رکابتوں کے باوجود ان تمام دنیا کی کششوں کے باوجود ہمارے مالک اور ملک نے ہم پر یہ احسان کرنایا کہ ہمیں اطاقت اطاق کرنای کہ ہمیں توفیق اطاق کرنای کہ ہم ان تمام اور رکابتوں کو باوجود کرتے صرف اور صرف صرف اور صرف اس کی رضا کی خاطر میں آتے اللہ تعالیٰ ہمارے کمیر و بشت و عظیم عجر اطاق کرنای کہ جنہوں نے ہمیں اس حلیقہ اطاق یہ طریقہ سکھا آمین حاضرین مہتر آج آج مہتر آبان کی یاد میں مرقب کیا جاتا ہے جس میں مل بھرس بھی اور دنیا بھرس دنیا کے کونے کونے سے قرآن پاک پڑھ کر لوگیاں بھیجتے ہیں جماعت کے تجھے آس پہ آج آج یہاں کے قرآن پاک پڑھ سکھتے ہیں بھرس کہ جن کا خون بسینا اس نسبت رسولی کے شجر کو اتنا اور درخت بنانے میں شامل ہے جن کی محنتیں جن کے دن رات جن کی ساری ساری حیات حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ کی والدہِ موطرمہ سے لے کے حضورتی ساتھ کی ہمشیر آقاں تمام آئی سرمانِ بولا شریف کی یہ آج کے لیے اور آج کا دن نسبتِ رسولی سے تازہ پٹنے والے ہر ہر فرد کی ماں کے لیے بہن کے لیے بیٹی کے لیے جو اس جہانِ فانی سے رخصت ہو گئی ہیں ان کے اصحارِ سواب اللہ تعالیٰ ان سب کے طرح جات کو بلند کرو آمین حاضرینِ موطرم مائش دائمان کی ایک کرامت ہے کہ دنیا میں بھی انہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزائی اور آپ کی خدمت کی اور غورت ہونے کے بعد بھی ان کی یاد اس طرح مرائی جائی ہے کہ نہ صرف ان کے طرح جات کی بلندی ہو رہی ہے پر کہ ہمارے گناہ ہماری خطائیں ہماری علتیاں بھی محبت ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے صدقِ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ قریم کی تلاوت عطا فرماتا ہے قرآنِ قریم کا ساتھ عطا فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام میں ارشاد فرمائے کہ افضل عباد امتی تلاوت القرآن کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت القرآن قرآنِ قرآن ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں ساتھ دیتی ہے قرآنِ قریم دنیا کا بھی ساتھی ہے کہ دنیا میں حلائق کا سامان ہے قبر کا بھی ساتھی ہے کہ قبر میں روشنی کا سامان ہے اور آخرت کا بھی ساتھی ہے کہ مریعاقہ قریم علیہ السلام علیہ السلام نے اشتاق فرمایا کہ قرآنِ قریم قیامت والے دن اپنے قاری کی اس وقت تک شفاق کرے گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے منابعات فرما کے جدت میں تابع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج ایسا دوست ایسا سامتہ فرمائے حاضر موتان قرآنِ قریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام جب قرآن کہیں کہ کلاوت فرماتے تھے تو کلاوت فرماتے فرماتے گر کر بغوش ہو جاتے تھے اور جب آپ کو غوش رہا تھا تو آپ کی زمان پر بار بار ایک ہی جنہ جانی ہوتا تھا یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں کیسے سائنس سے ہفت سکے کی کتاب نہیں بلکہ یہ رب کا کلام ہے اس لیے یاد رکھیں تو اس کو محبت سے دیکھنا ہوئی عبادت ہے اس کو محبت سے احترام سے چھونا بھی عبادت ہے اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اس کو پڑھ کر سمجھنا بھی عبادت ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنا بھی عبادت ہے اور اس کو پڑھ کر اس کی ایک ایک آئت اور ایک لفت پر غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سیدنا عیل محضا کرم اللہ حضرت قریب فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن قریب پڑھتا ہوں یعنی قرآن پاک کی صلاح وقت اتنا بڑا عجر ہے کتنی فرمید ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حمیل پاک کرے صلاح و سلام کے طرح کے ہمارے مصدر پاک کے دفیر ہمیں یظیم و موقع عطا کرنا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح یظیم عطا کرنا حاضر مہترم اس مرتبہ بھی ہمیشہ کی طرح بہت بڑی قداد میں قرآن پا ہمارے دنیا کے گونے کونے سے لہونے پاک کر رہے گا ہے اس دفعہ الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ تکریباً سوہ پانچ کروڑ اللہ تعالیٰ آپ نے بارگاہ ہمیں گو یہ حدیعہ خوبون فرمائے ہمارے سائرمان کے حردہ سے لہم فرمائے ہمارے دنیا کے حردہ سے لہم فرمائے ہمارے دنیا کے حردہ سے لہم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے واقعے ہمارے دنیا کے حردہ سے لہم جائے آعاد آجنین ہم نے امارا راہے ہیں ہم نے یاجر بنی ہمارے سائی کو ہمارے سفرک کو آسان باگہ ہم دنیا کے حردہ سے لہم فرمائے موسیقی 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 اپنے سینوں کو آپ کے فیضان میں نظر سے اسطحاب کر 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 ہماری عالمین ہماری منا و خطائن معقا فرما کے ہمارے ترجات بلان فرما ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل فرما ثلاغ العالمین اپنی مندلی اپنے حبیر کی بلانی جو ہمارے پیر و مشرد نے اس کا انعاز اثر کیا ہے اس کی روشی ہمارے سینوں کو اٹھا گئے علاوہ العالمی نسبت رسولی کے لور سے ہمارے سینے منبر کرنا علاوہ العالمی ہمارے ساتھیوں سے محبت کرنے والوں کو نسبت رسولی کے ایسی شمیں بنا دے کہ وہ اس جڑا میں جائیں جہاں جائیں اس گھر میں رہیں اس محبت میں رہیں نسبت رسولی کے نور کو عام سے عام کرتے جائیں علاوہ العالمی سارے عالم اسلام کا رہن فرما حکومت میں اتحاد عطا کریں حکومت میں بھرکتیں عطا کریں عمی عقومت میں بھرکتیں عطا کریں